سوچئے اس رب جلیل کے سامنے پیش ہونے کی تیائی کیا کی ہے آج کے دن تک تو زندگی غفلت میں گزری ارے بندے تو وہ تھے جو رات کو مسلح پر یا قیام کرتے یا سجود کرتے اور خدا کی محبت کے پہلوں میں رات کے اندھیروں میں رہتے دین خدا کے دین کے لیے جہاد کرتے جن کی آنکھیں عشق الہی میں چھم چھم برستے بندے تو وہ تھے بندے وہ تھے ہماری زندگی یہاں تو غفلت میں گزر رہی ہے اور توبہ صرف یہ لوگ اللہ والے بڑے فسق اور کفر سے ہی نہیں ہیں ادنا خطاؤں سے اپنے مرتبے کے مطابق جسے وہ خطا سمجھتے اس سے بھی توبہ کرتے اور ہر توبہ سے ان کے درجے اتنے بلند ہوتے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک گناہ کیا تھا اور آج چالیس سال سے اس ایک گناہ کے لیے توبہ کر رہا ہوں چالیس سال سے اس ایک گناہ پر توبہ کر رہا ہوں معافی مانگ رہا ہوں پوچھنے والے نے پوچھا یہ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جنید بغدادی کے شیخ تھے فرماتے ہیں گناہ کر بیٹھا تھا چالیس سال سے توبہ کر رہا ہوں انہوں نے پوچھا وہ کون سا اتنا بڑا گناہ تھا جس کے لیے توبہ کرتے ہوئے چالیس سال گزر گئے بڑی توجہ سے نکتہ سمجھنے والا ہے فرماتے ہیں گناہ یہ تھا کہ میں لوہے کا کام کرتا تھا بازار میں کباری کبار کی لوہے کی کبار کی دکان تھی کباریے کی میں گھر پہ تھا مجھے خبر ملی کہ بازار میں آگ لگ گئی سب دکانیں جل گئیں میں دور کے آیا اپنی دکان کی خبر لینے جب پہنچا تو ارد گرد کی ساری دکانیں جل گئی تھی میں اور فکر مند ہوا جب دیکھا سب دکانیں جل گئیں جب آگے پہنچا تو مجھے کسی نے بتایا مبارک ہو سری سکتی تمہاری دکان بچ گئی تو میری نگاہ پڑ گئی اپنی دکان پر وہ بچ گئی تھی ہر ایک کی جل گئی جب میری دکان کو دیکھا کہ بچ گئی تو میں نے اس اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے کہا الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے تو نے میری دکان بچا لی کہتے ہیں خدا کی قسم اس گناہ پر چالی سال سے توبہ کر رہا ہوں اس لیے کہ اوروں کی جل گئی تھی تو میں نے اپنی دکان کے بچنے پر شکر کیا یہ خود غرض ہی کی خود غرض ہی کی مجھے اوروں کی دکانوں کے جلنے کا غم نہ ہوا اپنی دکان کے بچنے کی خوشی ہوئی یہ گناہ اتنا بڑا کر بیٹھا کہ چالیس سال سے معافی مانگ رہا ہوں ارے جن لوگوں کی بندگی بیدار ہو جاتی ہے جن لوگوں کا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے جن کے دل کی معرفت کی آنکھ کھول جاتی ہے اور جو اللہ کے تعلق کی حقیقتوں کو سمجھنے لگتے ہیں پھر ان کو بتا چلتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے تعلقات کے حقوق کیا ہے بندوں کے حقوق کیا ہیں تصوف روحانیت اور ولایت وہ تو ادنا سا اللہ کے کسی بندے کی حق تلفی کی اجازت نہیں دیتا مسلمان تو در کنار کسی کافر کی بھی حق تلفی کی اجازت نہیں دیتا یہ روحانیت اور ولایت ہے موسیقی